اسلام علیکم جے کیا حال ہے میں کوئی کاسم ہٹک آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل بیالی جی ٹیچر کاسم کیٹی کے جیسے کہ آپ نے تم نیل پر دیکھی لیا کہ میں آج آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری جو یوٹیوبر ہے وہ بہت اوقات کچھ غلطیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بہت بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آج میں ان کو چند غلطیا پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ پوائنٹ ویلٹ پوائنٹ ہے اور یہ ایسے پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو اگر آپ یوٹیوبر ہو اور آپ یوٹیوب میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک یوٹیوبر کی کامیابی کیلئے یہ بہترین پوائنٹ ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کی کسی بھی پارٹ کو آپ سکپ نہ کریں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن بھی پریس کریں اس ویڈیو کی لائک میں آپ لوگوں سے پانچ سو دیمان کرتا ہوں کہ بھئی ان پانچ سو لائک کو آپ نے پورا کرنے ہیں تو جی شروع کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چوٹی یوٹیوبر ہو یا بڑی یوٹیوبر یہ غلطیا جو بھی کرتا ہے اگر کوئی منیٹائز چینل والا یہ غلطی کرتا ہے تو وہ ڈی منیٹائز ہو جاتا ہے اگر ہم جیسے لوگ کرتے ہیں تو پھر ہم ہی بھی نقصان اٹھانا پڑتے ہیں لہٰذا ایک یوٹیوبر کی حصیت سے ایک دوست کی حصیت سے آپ نے یہ غلطیا نہیں کرنی ہے اگر آپ پہلے کرتے تھے تو اب آپ نے نہیں دہرانی ہے دیکھنا تو یہ پوائنٹ نمبر پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کے چینل آپ نے جس مقصد کیلئے بنایا ہے اس مقصد پر آپ قائم رہو اس طرح نہ ہو کہ آپ نے پہلے چینل بنا دیا آپ بعد میں سوچ رہے ہو کہ میں کس چیز پر بات کروں یہ آپ کی یہ غلطی آپ کے چینل کو لے ڈیوبی کی یعنی جس مقصد کیلئے آپ نے چینل بنایا ہے آپ چینل کی about سیکشن میں آپ نے جو لکھا ہے جس کی تگری سے آپ کا چینل کا تعلق ہے اسی پر پوکس رہے اسی پر کنسنٹرشن سے کام کرے constantly ایک consequence کے ساتھ آپ اس پر کام کرے تب آپ کو کمیاں بھی ملکھیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے چینل تو بنا لیا ہے اب چینل بنا لینے کے بعد بس آپ میٹ گئے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ کون سے لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں میں وہ ادھر ڈیوٹ ہونے جا رہا ہوں اس طرح آپ گروہ نہیں کر سکتے یہ پہلا پوائنٹ ہے تو چینل بنا لی سے پہلے آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں نے کون سا چینل کس طریقے سے میں نے پھر چینل میں کام کرنا ہے اور کون سا چینل بنا لیا ہے کس نے میں چینل کو بنا رہا ہوں یہ پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو چینل بنا لینے کے بعد آپ اپنے چینل کی سیٹنگ بھی کر لیں بہت سی یوٹیوبر ہیں جس نے چینل تو بنائے ہیں لیکن چینل کی سیٹنگ کا اس کو پتہ نہیں ہے نہ اس کا چینل کا اباؤڈ سیکشن کا پتہ ہے نہ اس کو ٹائٹل ٹھیک اور ڈسکرپشن کا پتہ ہے نہ اس کا چینل کا آٹ ہوتا ہے نہ اس کا چینل کا لوگو ہوتا ہے یعنی اس کی چینل کی سیٹنگ سمپل ہوتی ہے اب چینل کی سیٹنگ بغیر آپ کس طرح گروہ کر سکیں گے تو یہ دوسری لمبر پر غلطی ہے جو آپ کو یوٹیوب کی دنیا سے یا تو آؤٹ کر لیتی ہے یا اگر آپ موجود ہو تو بس آپ صرف نام کے موجود ہو باقی آپ کو نہ منیٹائزیشن ملی گی نہ آپ کو اتنی گروئنگ ملی گی جس طرح دوسرے لوگوں کو ملتی ہے کچھ آپ کو نہیں ملتا تو یہ کتنی بری بات ہے کہ بھئی آپ نے چینل پہ کام بھی کر رہے ہو اور یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے نا تو پھر آپ نے چینل کی سٹنگ کو تیپ کریں پہلی پرسط میں ویڈیو بنانے سے پہلی یہ بات ضروری ہے تیسری بات اگر آپ کام کریں تو مستقل مزاجی سے آپ کام کریں اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں دس ویڈیو اپلوٹ کی اور پھر بس بیٹھ رہے ہیں پھر یہ مہینے مہینے تک آپ کا پتہ نہیں چلتا اس طرح نہیں چلتا یہ تیسری غلطی ہے جو ایک یوٹیوبر کو ختم کر دیتی ہے یا گرو آؤٹ کر لیتی ہے کہ وہ کانسیکوینسی کے ساتھ کام نہیں کرتا یعنی آپ نے کانسٹیٹنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے بے شک آپ دو دن کے بعد تین دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوٹ کریں لیکن آپ نے کام کرنا ہے صحیح ہے مستقل مزاجی کے ساتھ چوتی بات یہ ہے کہ نیکٹیو ایٹیچوٹ یعنی منفی ذہنیت ہر جگہ آپ کو نقصان دے گی تو یہاں پر بھی آپ کی منفی ذہنیت آپ کو نقصان دے گی جیسے مثال کے طور پر آپ کمنٹس کرتے ہیں کسی کی ویڈیو پر بٹ کمنٹ کرتے ہیں یا آپ کسی ویڈیو کو ڈس لائک کرتے ہو یا آپ ویڈیو میں یوٹیو فیس بک کی طرح یا دوسرے سوشل ویڈیو کی طرح آپ مختلف غلط قسم کے باتیں کرتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو لے دوبی گی برطنیز انسان نہ تو دنیا میں کمیاب ہو سکتا ہے اور رہی یوٹیوب پہ تو اچھے اخلاق کے ساتھ کمنٹس کریں لوگوں کو اپریشیئیٹ کریں کیونکہ اس کی اندر لاجک یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ اس بندے کی ڈس پیور کر کے اپنے لئے ڈس پیور فائدہ کر رہے ہو دوسری طرف یوٹیوب اور گوگل آپ کی اس حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور یوٹیوب اور گوگل کبھی نہیں چاہتا کہ میرا یہ نیٹوارک یہ سوشل میڈیا ختم ہو جائے آپ تو ختم کرنے کے لئے جا رہے ہو کیونکہ نیگٹیو ایٹیچور تو چیزوں کو ختم کرتی ہے تو یوٹیوب الیگوریتم آپ کو گروپ پر نہیں کرنے دے گی اگر آپ کی یہ عادتیں ہیں تو جی آپ نے منفی ذہنیت ڈس لائک بیٹ کمنٹ آپ نے نہیں کرنا ہے اگر آپ نے اپنے چینل کو دھبونا نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جی پانچوی بات یہ ہے کہ بھئی لوگ یوٹیوب کے چینل ایک نہیں تین تین چار چار چینل بنا لیتے ہیں اور اس سوچ سے بناتے ہیں کہ کوئی ایک تو کامیاب ہو جائے گا یہ وہ غلط کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ اگر جتنی میری سمجھ ہیں ہو سکتا ہے میں بھی رانگ میں ہوں دو چینل اگر آپ بنائے تو پھر آپ کیلئے چھیک ہے ایک پر آپ نے زیادہ توجہ دینا ہے اور دوسرے پر کم توجہ دینا ہے یہ چار پانچ چینل کا جو لاجک ہے اس کو ختم کرو یہ آپ کو یوٹیوب میں کسی ایک چینل کا بھی نئی ہونے دے گا تو اس سے آپ یوٹیوب کی دنیا میں آگے نہیں بڑھو گے پیچھے چلے جاؤ گے یہ غلطی آپ کو یوٹیوب کی دنیا سے یوٹیوب کی دنیا میں گروہ کرنے سے روکی گی یہ بھی غلطی ہے سہیے تو جی آگے جاتے ہیں ساتھویں یا آٹھویں بات جو ہے جہ غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یوٹیوب ایک یوٹیوبر کی حصیت سے جو ویڈیو کی جو ایک ٹرنڈنگ بنتی ہے مثال کے طور پر آج کل آپ یوٹیوب میں دیکھتے ہو کہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہے چھوٹی یوٹیوبر ہے وہ ایک ویڈیو ٹرن اس نے بنایا ہے کہ اس پر ویڈیو بناو تو اس ویڈیو ٹرنڈنگ کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ویڈیو اس ٹرنڈنگ میں آپ کی ویڈیو اس میں ٹرنڈنگ میں موجود نہ ہو آپ کسی دوسری طرف کام کر رہے ہو تو اس سے آپ ڈائیوارج ہو جاؤ گے ڈائیوارزن سے آپ اپنا نقصان کرو گے کسی دوسری کا نقصان نہیں کرو گے تو تو ویڈیو بناتے وقت آپ نے یہ لازمی طور پر سوچنا ہے کہ میں نے کس ٹرنڈنگ پر بنانا ہے اور آج کل کونسا ٹرنڈنگ چل رہا ہے کونسے ویڈیو کی ٹرنڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس ٹرنڈنگ میں آپ بھی آگے چلے جاؤ گے اگر آپ ٹرنڈنگ کے ساتھ نہیں چلو گے تو آپ کا کانٹنڈنگ اٹنا مضبوط ہوگا پھر وہ کانٹنڈ پتہ نہیں کہ کس طرح کانٹنڈ ہوگا کہ بغیر ٹرنڈ آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے یہ تو پھر آپ کی قسمت ہی ہے ورنہ یہ گلتی آپ کو پیچھے کی طرف کرے گی یہ بھی ایک گلتی ہے جو کہ یوٹیوبر کو ناکام بناتی ہے دیکھیں اس کے بعد آٹھوی گلتی جو ایک یوٹیوبر کرتے ہیں بعض اوقات جیسے ہم نے سنا ہے کہ غرور کا سر نیچہ ہوتا ہے ایک یوٹیوبر مثال کے طور پر دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار یا تیس ہزار کے سبسکرائبر گین کر کے پھر کمنٹس میں ریپلائی بند کر رہتا ہے دی جائے نا پھر کمنٹس میں وہ اپنے فیملی میمبر کو سبسکرائبر کو ریپلائی نہیں دیتا یہ آپ کے چینل کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے آپ مجھے بے شک نا یوٹیوبر سمجھے لیکن میں آپ کے انشاءاللہ جو بات کروں گا آپ کسی بڑے یوٹیوبر کے ساتھ کسی ٹیک یوٹیوبر کے ساتھ بات کرے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا تھا یہ ویلٹ ہے کے نان ویلٹ ہے یہ جتنی بھی میں نے کی ہے یہ ان غلطیوں کے وجہ سے لوگ پیچے جا رہے ہیں ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ ہے کہ آدمی کا چینل توڑا سا گروہ کر کے یہ امنوٹائز کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور پھر لوگوں کو کمنٹس میں ریپلائی نہیں دیتا یہ غلطی ہے اور یہ غلطی آپ کو پیچے کی طرف لی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ہاں اگر ایک بڑے بہت بڑے یوٹیوبر ہو جس پر لاکھوں کمنٹس آتے ہیں تو ہر ایک کیلئے پھر آپ ایک ایسا طریقہ بنائیں کہ جس میں آپ ایک کلک کے ذریعے آپ پچاس بندوں کو سو بندوں کو نائس لکے یا شٹینکس لکے اس طرح کا کوئی ریڈیمیٹ چیز بنا کر ان سب کو ریپلائی کر دیں تاکہ اس کی خوصلہ افضائی ہو جائے اگر آپ کمنٹس نہیں کریں گے تو یہ کمنٹس خود بہت سلوری انگریجولی کم ہوں گے ان کمنٹس میں کچھ ایسی باتی بھی ہوگی جو کہ ایک سبسکرائبر جو کہ آپ کی فیملی ممبر کی ضرورت ہوگی آپ ریپلائی نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے سیکھی گا تو وہ ڈسکرائج ہو جائے گا اور ایک دن آپ کی چینل کو لائک ویو اور سب کو چھوڑ دے گا ہو سکتا ہے جی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی چینل کو انصر بھی کرنے تو اس لئے کمنٹس میں ریپلائی دینا اپلیو پر لازم کرو اگر بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے کوئی ریڈیمیٹ چیزیں نکالو تاکہ کچھ نہ کچھ کمنٹس کرنے والوں کو پتہ چلے کہ آدمی ہمیں کچھ تو سمجھتا ہے چلو یہ خیر ہے کہ کچھ تو سمجھتا ہے یہ بات اس کے علاوہ جب لوگ بہت ساری یوٹیوبر جب چینل بنا لیتے ہیں تو ویٹس اپ اور فیس بک کے گروپوں میں یوٹیوبر وائچ ٹائم ان میں چلے جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے اس سے پہلے میں اپنے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ اپنے وائچ ٹائم اور سبسکرائبر کو بنانے کے لیے یہ ایک راستہ ہے لیکن اتنی بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ سارے دن ان کے ساتھ باسم و باسم میں پڑے رہے مجھے سب کرو آپ کو سب کرتا ہوں آپ مجھے دیں میرے ویڈیو دیکھیں میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں بہت آپ کام کب کریں گے پورے دن اس کے ساتھ آپ نے چیڑ چاڑ کی اور آپ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ گئے تو آپ ہاتھ ویڈیو بنائیں گے اگر آپ نے ویڈیو بنا بھی نہیں تو کانٹن کا کیا حال ہوگا جی آپ کے کانٹن انتہائی کم دل دیکھے ہوگی ٹھیک ہے نا بعض اوقات تو بہت ڈاؤن ہوں گی کوئی بھی نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے نا کانٹن تو ایسا ہونے چاہیے کہ بندے تین تین چار چار مرتبہ ایک ہی بندہ چینل گروہ ہو جانے کے بعد ایک اور غلطی جو ایک بڑے یوٹیوبر یا جو بھی یوٹیوبر ہے جو توڑا سا گروہ کر لیتے ہیں دس پندرہ آزار سبسکرائبر گین پھر ایک اور غلطی کر لیتے ہیں کہ اس کے بہیوئر ہارش ہو جاتا ہے اس کے چینل اس ویڈیو میں بھی لگتا ہے کہ یہ ہارش بہیوئر کے ساتھ بات کر رہا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بہت عالی سمجھ رہا ہے دوسری لوگوں کو بہت کم سمجھ رہا ہے یہ چیز اپنے آپ سے نکالو دیکھے نا آپ کتنے بھی بڑے دنیا آپ کتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہو لیکن دیکھو کسی کے آپ بیزتی نہ کریں کسی کے آپ کسی کو کم نہ سمجھیں بعض لوگ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں وہ فلانے یوٹیوبر اس طرح ہے نام تو نہیں لیتا لیکن تقریبا لوگ سمجھ جاتے کہ یہ کس کو کہہ رہا ہے دوسری لوگوں کی آپ بہتتی نہ کریں اگر آپ نے عزت کروانی ہے تو آپ دوسری لوگوں کو عزت دو give respect get respect کے فلسفے پہ عمل کرو اگر آپ یوٹیوب کی دنیا میں give respect get respect پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ آگے جائیں گے جتنے آپ آگے جا جا سکتے ہونا اس سے آپ ڈبل آگے جاؤ گے اگر give respect اور get respect کے فلسفے پہ آپ نے کام کر لیا آخری گلتی جو کرتے ہیں ایک یوٹیوبر کہ وہ ٹیک یوٹیوبر کی ویڈیو کو نہیں دیکھتے اب یہ ٹیک یوٹیوبر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ یوٹیوب میں ایک خاص قسم کی ٹیفیکل لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں یوٹیوب کی پالیسی سے خبردار کرتے ہیں کہ یوٹیوب کی یہ پالیسی ہیں یوٹیوب کی یہ پالیسی ہیں یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا ہے ویڈیو میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ سب کچھ ایک ٹیک یوٹیوبر ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے بیس ہزار سبسکرائبر ہیں دس ہزار اس پر ویو آتے ہیں اس کے پندرہ ہزار سبسکرائبر ہیں پانچ سو چے سو اس پر ویو آتے ہیں لائک آتے ہیں میں اس کی ویڈیو دیکھوں گا چلو یار یہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اگر تیک یوٹیوبر کی ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یوٹیوب کی پالیسی کس طرح آپ کو پتا چلی گی تو پھر آپ وائلیشن کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس وائلیشن میں آپ کی چینل ڈی منوٹائز بھی ہو جائے یعنی اب منوٹائزیشن ختم ہو جائے ایسے چینل ابھی بھی موجود ہیں جس پر لاکو ہزاروں کی تعداد میں سبسکرائبر ہیں اور وائچ ٹائم اس کا پورا ہے لیکن منوٹائزیشن منوٹائزیشن اس کے لئے ہو رہی ہے اس کی یہی وجہ ہے ٹیک یوٹیوبر کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں گے خواہ وہ چھوٹا ٹیک یوٹیوبر ہو یا بڑا ٹیک یوٹیوبر ہو کیونکہ وہ ہر وقت ٹیک یوٹیوبر کا ہر وقت یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یوٹیوب کی پیچے لگے رہتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا ویڈیو کیا ہے کس طرح ہے تو یہ سب کچھ اس نے ان سے گین کرنا ہے ہمارے سامنے لاتے ہیں جب ہم اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ بہت زیادہ رہنمائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں کام کرنے میں ویڈیو کو آگے لے جانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ سب ساری چیزیں ہیں تو دیکھو جی اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو اگر آپ کامیابی چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے چینل کیلی وینیو بھی بڑھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے چینل آگے بڑھیں جیسے ہر ایک یوٹیوبر کی خواہش ہوتی ہے تو پھر پلیز آپ نے ان گیارہ غلطیوں میں سے کسی بھی غلطی کو آپ نے نہیں دورانی ہے دیکھو اگر آپ چوٹے یوٹیوبر ہو پھر بھی آپ نہیں کریں گے اگر آپ بڑے یوٹیوبر ہو پھر بھی آپ نہیں کریں گے اس طرح نہیں ہے کہ یہ گیارہ غلطیا چوٹے یوٹیوبر کریں گے کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات اپنے ذہن سے نکالو کہ میرے چینل تو منوٹائز ہو چکا مثال کے طور پر میرا چینل ہے اب منوٹائز ہو چکا ہے الحمدللہ اب میں کیا کروں اب میں یوٹیوب کی کسی بھی پالیسی کا خیال نہ رکھو اور میں کہوں گا کہ میرے چینل کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کئی لوگوں کی جس کی لاکوں میں سبسکرائبر ہے لاک اس کی ویور آتے تھے ملینز ویور آتے تھے اس کا چینل دیکھو ڈی منٹائز ہو گیا ہے اور اس کا چینل کی منٹائزیشن ختم کی گئی ہے یوٹیوب نے ان کو نکالا ہے تو بھئی یہ بات ہر وقت اگر آپ کا چینل بڑی یوٹیوبر ہو یا چوٹے یوٹیوبر ہر وقت آپ نے یوٹیوب کی الاغوریتم کو سمجھنا ہے پالیسی کو آپ نے سمجھنا ہے اپنے آپ کو خبردار رکھنا ہے تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کی چینل کو نقصان نہ پہنچے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آخر میں لائک دے دے اور ساتھ میں کمنٹس کرے اگر آپ کا کوئی اور بھی مسئلہ ہے اگر آپ کوئی اور غلطی کر رہے ہو یا مجھ سے کوئی غلطی رہ گئی ہو آپ سمجھتے ہو یا میں نے ایکسپلینیشن میں کچھ کمی زیادت کی ہے تو پلیس کمنٹس باکس میں لازمی طور پر کریں اجازت چاہتا ہوں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی پریس کریں اور ساتھ ہی یہ بات تو لازمی ہے ہر ایک کے لئے کہ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کرو تاکہ یہ غلطیا دوسری لوگ دوسری یوٹیوبر نہ کریں اور ہم سب کا لہنے گابان ہو ہم سب پروموٹ ہو جائیں میرا دل چاہتا ہے کہ ہم پروموٹ ہو جائیں ہم سب کو ریوینیو ملے ہم سب کو ارننگ ہم اپنے چینل سے کریں یہ ساری چیزیں تمام یوٹیوبر کو مل جائے تو ہمیں تو کچھ نقصان نہیں ہوگا دیکھو اگر آپ کی دیکھنے والے کہ اگر آپ کو کچھ پائدہ مل رہا ہے تو میں نے تو نقصان نہیں ہو رہا تو مجھے اس میں نراض ہونے کی کیا بات ہے تو اس لئے ہم اس لئے اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کہ ہم تو دیکھو زبانی آپ کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو زبانی بتا رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیز یاد ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمارے نئی یوٹیوبر ہمارے بڑے یوٹیوبر جو ہم سے کئی گناہ بڑے ہیں وہ ان غلطیوں کے ہو سکتا ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر کے اس کا چینل ہاں سٹرائک ہو جائے کمیونٹی سٹرائک آ جائے یا بند ہو جائے بلاک ہو جائے تو یہ تو بہت بری بات ہے دیکھو ہے نا جب آپ کسی دوسری کی خوشی پر خوش ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دیر سارے خوشی آتا کریں گے اس بات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا دوست آپ کا ٹیچر قاسم خٹک آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ تینکیو بری مچ